بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لٹریچر سے عدب سے بات ہے موٹیویشنل سٹوری ہے تو ملیشن رائٹر ہیں ملے رائٹر انہیں کہا جاتا ہے ملے ہی کہا جاتا ہے ملیشن رائٹرز کو تو وہ رائٹر ہیں تا توین انگ ای این جی تو مشکل سا نام ہے تا تین رائٹرز میں آتے ہیں ملیشنز کے انہوں نے ایک ناول لکھا تھا دی گفٹ آف رین اس کو بک پرائز ملا تھا اس کے بعد دوسری ایک ناول ہے دوسرا ان کا دی گارڈنس ایوننگ میسٹ تو وہ ناول پہ دوہزار انیس میں مووی بھی بنی ہے تو یہ شارڈ سٹوریز کی ایک کتاب ہے اسی کا سیکوینس ہے دی گارڈنس ایوننگ تو اس میں مختلف موٹیویشنل سٹوریز ہیں تو اس میں آج ہم بات کریں گے دی پاور اف مائنڈ کی تو اس میں چھوٹی سی جس طرح شیخ سادی اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی سٹوریز ہوتی ہیں اس طرح انہوں نے بیان کی ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک گھنہ جنگل تھ اور وہ ندی کے کنارے کچھ درخت تھے گھنے درخت تھے وہاں برگت کا ایک بہت بڑا درخت تھا تو اس برگت پہ کہتے ہیں کہ کوہ اور اس کی جو بیوی کہیں گے دونوں جوڑی اس شاک پر رہتے تھے مگر اس برگت کے نیچے تنے میں ایک بل تھا جس میں ساپ اور اس کی ناغ اور ناغن دونوں ایک جوڑی رہتے تھے چونکہ اوپر نیچے تھے قریب قریب تھے پڑوسی تھے تو ان دونوں کی دوستی بھی جوڑی کی ہو گئی تو اکثر و بیشتر وہ آپس میں گفتگو کرتے اور ملتے رہتے مگر رائٹر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں تیز طوفان آیا تیز ہوا چلی اور اس وقت وہ ناغن جو تھی وہ خوراک کے خاطر باہر نکلی تھی واپس جیسے ہی آئی تو تیز طوفان چلا اور اس سے ایک پیپل کا درخت اس ناغن کے اوپر گر گیا اتنی زوردار آنڈھی تھی طوفان تھا کہ اس ناغن کے اوپر جیسے ہی پیپل کا درخت گرہ وہ اس کی زد میں آ کر مر گئی اب قریب دیکھے ہوئے اوپر سے قوہ کی جوڑی جو انہیں دیکھ رہی تھی تو بہت چیخی بہت چلائی اور اس طرح مدد نہیں کر سکی کہ اسے بچا سکے اڑتی ہوئی وہ سامپ کے پاس آئی جو سو رہا تھا کہ تمہاری ناغن جو ہے پیپل کے درخت کے نیچے زدو کوب ہو گئی ہیں اب وہ سامپ دوڑا اس نے راستہ بھی بنایا نیچے زمین سے مگر وہ ناغن مر چکی تھی اسے بہت سخت صدمہ ہوا سکتے میں آیا اپنے اس درخت کے بل میں گیا اور وہیں رو رو کر براحال ہو گیا کہتے ہیں کہ دوسرے دن کچھ آندھی کم ہوئی بادل جھٹ گئے نیلا آسمان ہو گیا اور سب چرندے چہت پہت کر کے نکلنے لگے اپنے فضاء میں تو جیسے ہی قوہ اور قوی جونوں جو تھے وہ بھی ملنے جلنے کے لیے اپنے ہلکہ عباب پہ گئے ان کی سب سے اچھی دوستی ایک لومڑی سے تھی تو انہیں اس کا دکھ سنایا کہ سامپ بچارے کی بیوی مر گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے اب جیسے ہی وہ واپس آئے تو ان کے چھوٹے بچے جو قووں کے تھے وہ حیران رہ گئے کہ گھونسلے میں موجود نہیں تھے انہیں بہت صدمہ ہوا ادھر ادھر تلاش کیا پھر ناگ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں کوئی آپ کا چوکیدار ہوں آپ جو ہے اس طرح کرتے کہ ایک جاتا ایک رہتا چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے پر بھی نہیں آئے ان کی حفاظت کرتا اب دونوں جو جو جوڑی تھی بہت صدمے کے ساتھ سوچنے لگے پھر کہتے ہیں کہ ایک مہینہ گزر گیا پھر انڈے دیئے پھر ان کے آستہ آستہ بچے نکلے اب کہتے ہیں انہوں نے بہت احتیاط کیا جہاں بھی جاتے تھے ایک نکلتا اور ایک گھر پر رہتا مگر ایک تقریب تھی ان کی کوئوں کی ان میں دونوں کا جانا ضروری تھا ایک دن گئے واپس آئے تو وہی حال ہوا ان کے بچے گھونسلے میں نہیں تھے اب سمجھ کے کہ یہ ساری کارستانی اسام کی ہے اسام نے ان کے بچے کھائے ہیں اب جو کوئے کی بیوی تھی بہت صدمے تھی اس نے کہا کہ جنگل بہت گھنا ہے درخت بہت سے ہیں ہم کسی اور پر گھوصلہ بناتے ہیں اب یہاں رہنا ممکن نہیں ہے یہ سامپ آہستہ آہستہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا اب کوئے نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے یہ سامپ جائے گا اب یہاں سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے اور اسٹوری ایک اور جنم لیتی ہے کوئے نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے یہ سامپ جائے گا اب اس کی ویسز نے کہا کہ ہمیں تو اتنی طاقت نہیں ہے ہمیں تو اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اس سامپ کو کچھ کر سکیں پھر کوئے نے اسے کہا کہ چلو اپنی دوست لومڑی کے پاس اب لومڑی کے پاس گئے ہیں اور اس سے تدبیر پوچھی ہے کہ کیا کیا جائے لومڑی نے کہا کہ اس ندی کے تھوڑے سے فاصلے پر باشک کا محل ہے اس کی بیٹی اپنی سہلیوں اور ملازموں کے ساتھ یہاں ندی پر آتی ہے اور یہاں گسل وغیرہ کرتی ہے اور اپنے سہلیوں کے ساتھ گھومتی ہے تو اس نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے کوئے کے اس جوڑی نے انہیں کان میں ایک ترقیب بتائی دوسرا دن ہوا کوئے اور کوئے دونوں درق پر یہ منظر دیکھنے لگے شہزادی جیسی آئی دپٹہ رکھا اپنے ہیروں کا ہار اس کے اوپر رکھا اور ندی کی طرف چلی جیسے ندی کی طرف چلی تو کوئے نے وہ ہار اپنی چونچ میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ اڑنے لگی اور کوئے دور سے یہ منظر دیکھنے لگا تمام ملازمین تمام خانسامیں اور تمام سہلیوں نے وہیں جنگل سے ڈنڈے اٹھائے اپنے اپنے جو ہتھیار تھے اٹھائے اور اس کے پوچھے اٹھ دئیے چل دئیے تو اب کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بہت سا مرحلہ تھا وہ وہیں اسی برگت کے اسی بل میں وہ ہیرو کا جو ہار تھا اسی میں اس چونچ سے پھیک دیا اب جیسے پھیکا وہ سامپ سویا ہوا تھا اس ہار کی اس حرارت سے وہ اٹ گیا اب جیسے ہی سارے ملازم اور سہلیا اس طرف آئی تو سامپ نے گصے سے اپنے بل سے مو نکال دیا اب جیسے نکالا تو سب سہلیوں نے اور خانساموں نے ملازموں نے ڈنڈوں سے برسات کر کے سامپ کو مار دیا اور وہ ہار لے لیا اب تین توین انگل لکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس if you have not power you can use power of mind اس میں تین سٹوریز نکلتی ہیں تین سبق نکلتے ہیں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایسی مشکلات آ جائیں زندگی میں تو آپ بھاگے مت اپنا power use کریں اگر power use نہیں کر سکتے تو mind of power use کریں اور اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے مشورہ لے لیں اور مشورے سے اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کریں تو آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے اور بھاگیں گے نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ نکلتے نہیں گر آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بھاگت شکریہ